پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ بات بات پہ قسم کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے بات بات پہ قسمیں کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے ڈوکٹر طاہر صاحب نے جنوری دوہجار بارہ کو لندن میں کہا کہ میں نے عالمِ رویہ میں یعنی خواب میں پندرہ بیس سال تک حضرتِ امامِ عاظم ابو حنیفہ سے پڑا ان کی شاگردی میں پڑا ہوں مگر جناب کو یاد ہی نہ رہا کہ میں پندرہ بیس سال کا اعلان کر چکا ہوں بس اللہ کو جھوٹ عام کرنا ہی تھا دو ماہ کے بعد صرف دو ماہ کے بعد حیدر آباد پہنچے وہاں پندرہ بیس سال کے شاگردی کم ہو کے نو سال کی ہو گئے اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے آپ ہی سنیے شاید میرے سننے میں کوئی گلتی تو نہیں ہے آپ سنیے میری حنفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں تو عالم روحیہ میں کوئی پندرہ بیس سال کے لگ بگ کارسہ امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کیا سے پڑا ہوں عالم روحیہ میں برا حراس تلمز کا شرق ملا ہے عالم روحیہ میں بطری کے منام تو میں مر سکتا ہوں حنفیت کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں تو ان کا کف بردون کے جوڑے اٹھانے والا ہوں میرا تو جینا مرنا امام آزم کے قدم کے نشان پر ہے میں عالم روحیہ میں خواب میں عالم روحیہ میں اللہ کی عزت کی قسم تاجدار کائنات کے نالے میں باق کی قسم عالم روحیہ میں نو سال تک امام آزم و بھلیوں سے پڑا ہوں ان کے خلم بھی ہونے جاتے ہیں عالم روحیہ